پہلا سوال کہ مسلم سکول میں وندے ماترم کیوں نہیں کہا جاتا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گانا یا کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں اس کی معنی کیا ہے آپ جب وندے ماترم پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس دیش جو ہماری ماتا ہے ایسے کہا جاتا ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے لئے شرک ہے شرک ہے اسلام میں اور غلط ہے ہندوزم میں بھی ہندوزم میں بھی آپ کو عبادت صرف کرنا چاہیے ایک خدا کی درتی کی نہیں تو ہندوزم میں بھی غلط ہے کرشینٹی میں بھی غلط ہے اسلام میں بھی غلط ہے لیکن عام ہندو اپنے مذہب کو نہیں جانتے اپنی مذہبی کتابیں نہیں پڑے ہیں اسی لئے کوئی بھی آپ گانا گاتے ہیں اگر اس کے معنی خدا کی خلاف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلاف ہے بھگوان کے خلاف ہے تو ایسا گانا گانا غلط ہے آپ نے مجھے شروعات میں نمستے کہا نمستے نمستے کہ کیا مانی ہے بھائی صاحب آپ بول سکتے ہیں نہیں پتا کیا مانی ہے مایکروفون آن کیجئے ذرا بھائی صاحب کا نمستے مطلب میں سر جھکا کے میں آپ کو نمن کرتا ہوں سر جھکا کے آپ مجھے نمن کرتا ہوں نمن کرتا ہوں سر جھکا کے سر جھکا کے مجھے نمن کرنا شرک ہے حرام ہے prohibited ہے آپ میرے سامنے بھی سر نہیں جھکا سکتے چاہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں چاہے آپ میری عزت کرتے ہیں پھر بھی آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے سر جھکانا چاہیے تو صرف خدا کے سامنے اللہ کے سامنے اور میں خدا نہیں ہوں آپ جانتے ہیں آپ میری عزت کر سکتے ہیں میری بات جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں لیکن آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے اسی لئے میں جواب میں آپ کو کہوں گا اسلام علیکم آپ پہ سلامت ہو آپ پہ سلامت ہو آپ سمجھے نا میں آپ کے سامنے جھک نہیں سکتا ہوں یہ صرف جھکیں گا تو صرف اللہ کے سامنے صرف فضا کے سامنے تو آپ نے بڑا پن نے مجھے کہا لیکن اگر غلط چیز کہا تو میں واپس سے جواب نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے وہ ایسے حرکت کر سکتے مثال کے طور پہ ایک مہنا پہلے میں جب بمبی اپورٹ پہ تھا تو ایک عورت ہندو خاتون مجھے پوچھی کہ آپ ڈاکٹر زاکر نائک ہے آئیوں ڈاکٹر زاکر نائک میں نے کہا جیہا میں آپ کا روز پروگرام دیکھتی ہوں میں دوبائے سے پچیس سال کے بعد بمبی میں آ رہی ہوں پچیس سال کے بعد ہندوستان میں آ رہی ہوں اس کی فر پی ٹکا تھا ہندو عورت تھی بولتی میں آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں اور بہت الحمدللہ تعریف کرنے لگی ساری تعریف اللہ کی ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہارے پیر چھونا چاہتی ہوں میں نے کہا کہ یہ غلط ہے شرک ہے تو میں نے کہا کیوں وہی جواب میں نے دیا آپ جو بھی کہو میں آپ کی بات مانوں گی تو میں نے کہا آپ قرآن مجھد پڑھئے قرآن مجھد پڑھئے اور اس کے اوپر عمل کیجئے اور میں نے تقریب دیئے similarities between islam and hinduism اسلام اور hinduism میں یقصانیت اور ثابت کیا ہے کہ hinduism میں بھی لکھا ہے کہ آپ صرف ایک ہی شور کی عبادت کرنا چاہیے جتنے رشی آنے والے ان میں ماننا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو آپ کو اگر قرآن اور ویدہ پر عمل کرنا چاہیے جو یقصہ ہے آپ کو یہ خدا میں ماننا لیں گا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم برد